استخارہ کرنے کا صحیح آسان اور سنت طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ شادی، عزت، دولت کسی کام میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی ان تمام بڑے بڑے فیصلے لینے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں استخارہ ضرور کرنا چاہیے ہر کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے ایک بار استخارہ ضرور کریں استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ استخارہ سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں مثلا آپ کا کہیں پر آپ نے رشتہ کہیں سے آیا یا آپ نے کہیں رشتہ بھیجا اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس رشتے میں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بڑا بجنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے تو اس استخارہ سے یہ پتہ ہو جائے گا کہ اس کام میں جو بجنس کاروبار ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی اور اس استخارہ کے بارے میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو استخارہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ جب آپ نے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے یہ چوس کر لیا کہ ہمیں فلاکام کرنا ہے یا اس بارے میں ہم کو استخارہ کرنا ہے یاد رہے کہ جس بارے میں جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ جائز مقصد ہونا چاہیے کسی ناجائز مقصد کے لیے آپ اس کام کو ہرگز نہ کریں جائز مقصد جو بھی ہے آپ نے اس کا ارادہ کر لیا ارادہ کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے دو رکعت نماز جو آپ کو استخارے والی پڑھنی ہے وہ نفل نماز ہوگی اور اس کی نیت جو ہوگی وہ بھی نفل کی طرح سے ہوگی دو رکعت نماز نفل اور استخارے کے طور پر چونکہ آپ استخارے کے لیے پڑھنی ہیں تو وہ دل میں جو آپ کا ارادہ ہے استخارے کا یہی اس کی نیت ہوگی دو رکعت نماز آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دعا مانگنا ہے اصل میں استخارہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور یہ ہے کہ میں اس کام کو کرنا چاہ رہا ہوں اے اللہ اگر اس کام میں میرے لئے بھلائی ہو تو ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرما اور اگر اس کام میں جو بھی کام میں کرنے جا رہا ہوں جو قدم اٹھا رہا ہوں اگر یہ میرے لئے بہتر نہ ہو تو پھر تو مجھے اس کام کو کرنے سے بچا لے یعنی کہ اگر اس میں میرے لئے دشواری ہو پریشانی ہو مسیبتیں ہو تو پھر ہمیں اس کام سے تو بچا لے اور اگر اس کام میں یہ کام ہمارے لئے ٹھیک ہو تو پھر تو ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما اس کو استخارہ کہتے ہیں آپ نے دو رکعت نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ کو دعا کرنا ہے دعا میں سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یا جو بھی آپ آسانی سے درود پول سکتے ہو وہ تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں یا پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہ کی حمد و سنہ بس بیان کی جائے گی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چاہیں تو عربی میں اس طرح سے اللہ کی تعریف کر لیں چاہیں تو اپنے ہی الفاظ میں کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے تو مالک و مختار ہے تو ہی ہمارا حامی ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا ناصر ہے تو ہی ہمارا رازق ہے اور ہمارے کاموں میں تو ہمیں کامیاب کرنے والا تو ہے تو ہمارا مالک ہے ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ کی حمد و سنا بیان کریں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اس کے بعد اس کی دعا بھی ہے استخارہ کی بہرحال یہ بہتوں کو نہیں یاد ہوتی ہے تو اس لیے آپ جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کو بیان کریں مثلا آپ دکان آپ کو رکھنا ہے کسی کاروبار کو آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ اس میں کہتے ہیں اللہ میں اس کاروبار کو کرنے والا ہوں اگر اس میں میرے لیے بھلائی ہو تو پھر ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما اور اگر اس میں ہمارے لیے کوئی نقصان ہو تو پھر ہمیں اس کاروبار کرنے سے روکے رکھ اور ہم کو بچا لے پھر ہمیں کوئی دوسرا آپشن دوسرا راستہ دے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی خواب آئے گی کہ ہاں تم یہ کام کر لو یہ کام کر لو خواب آنا یا نہ آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آقا علیہ السلام نے جو ایک صحابی حضرت انس کو یہ دعا سکھلائی غالباً تو اس میں یہ خواب آنا نہ آنا یہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اشارہ ملے گا یہ بھی نہیں کہ کب ملے گا بس یہ ہے کہ دل کا جو رجحان ہوگا وہ جس طرف ہو انسان پھر اس کام کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا تو یہ دعا مانگنے کے بعد پھر تین مرتبہ درود پاک پڑے تو یہ کمپلیٹ آپ کا استخارہ ہو جائے گا اس کے ذریعے سے آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کیا کریں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں برکت ہے اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے جتنے بھی ذکر و اسکار ہوں دعائیں ہوں وظائف ہوں طریقے ہوں استخارہ ہوں جتنی بھی چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائیں ہم سارے لوگوں کی اسی میں بھلائی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت متحرہ کا پابند بنائیں ہمہ علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ